نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم منصب نبوت پر اثر افراد ہوئے تو اس وقت سے اہل اسلام نے وقت کا حساب رکھا نبوت کے بعد جو سال آئے انہیں نبوی سال کہا جاتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہوچ کی تھی اور نبی بننے کے بعد 12 سال گزر چکے تھے اسی سال کے ساتھویں مہینے رجب کی ستہ اس تاریخ تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرب کعبہ میں سو رہے تھے جبریل نے آکر آپ کو جگایا کچھ خوابہ اور کچھ بے خوابی کی حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آب زمزم کے پاس لے گئے سینہ چاکی زمزم کے پانی سے اس کو دھویا اور پھر اسے علم بردباری دانائی اور امان اور ایک ان سے بھڑ دیا اس کے بعد سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا جو خچر سے کچھ چھوٹا سفید رنگ کا تھا بلی کی رفتار سے وہ چلتا تھا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے تو وہ چمکا جبریل اسلام نے اسے تھب کی دی اور کہا کہ آج تک ان سے بڑی کسی شخصیت نے تیری سواری نہیں کی اس سواری کو عام طور پر برراک کہا جاتا ہے اس پر سوار ہو کر حضرت جبریل اسلام کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے سب سے پہلے مدینہ پہنچے اور وہاں پہنچ کر نماز ادا کی جبریل اسلام بولے آپ یہاں پر عجرت کر کے آئیں گے وہاں سے چلے تو تور سینہ پر پہنچے جہاں موسیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے پھر وہاں سے روانہ ہوئے تو بیت اللہ پہنچے جہاں عیزہ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے پھر چوتھی منزل بیت المقدس آئی جہاں پر برراک کا سفر ختم ہو گیا اکل سلمانی میں داخل ہوئے تو ان سب پیغمبروں کو موجود پایا جو شروع سے آخرت دنیا میں پیدا ہوئے تھے آپ نے وہاں امامت کی اور تمام نبیوں نے آپ کی امامت میں نباس پڑھی اسی بنواز پر آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے اس کے بعد ایک سیڈی لائے گی جس پر چڑھ کر آپ آسمان پر پہنچے سیڈی کو عربی میں مراش کہتے ہیں اس وجہ سے یہ واقعہ مراش کے نام سے مشہور ہے اس واقعہ کا ذکر صورت بڑی اسرائیل کے شروع میں ہے سیڈی کے ذریعے پہلے آسمان پر پہنچے تو پوچھا گیا کون آیا ہے جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور اپنا نام بھی بتایا پوچھا گیا کیا بھلایا گیا ہے جواب دیا ہاں تب پہلے آسمان کا دروازہ پلا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات فرشتوں اور ان روحوں سے ہوئی جو دنیا میں صالح اور نامور لوگ تھے پھر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ ایک جگہ لوگ فصل کاٹ رہے ہیں اور چتنی کاٹ رہے ہیں اس سے زیادہ وہ بڑھ جاتی ہے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتے تھے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سر کچلے جا رہے ہیں پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے کہا گیا کہ ایسے سر والے ہیں جن کے سر دنیا میں نواز کے لیے سجدے میں نہیں جایا کرتے تھے کچھ لوگ دکھائی دیئے جن کی کپڑوں میں آگے پیچھے پیون تھے اور وہ مویشیوں کی طرح گاس چر رہے تھے پوچھا یہ کیا ہے جواب ملا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکاة نہیں نکالتے تھے دیکھا کہ ایک آدمی نے لکڑی کا گٹھا جمع کر کے اٹھانا چاہا مگر اٹھانا سکا اس نے اس گٹھے میں اور لکڑیاں جمع کر لی اور بار بار یہی کرتا رہا پوچھا یہ کون احمق ہیں جواب ملا یہ دنیا کا وہ آدمی ہے جس کو ایک ذمہ داری دے گی تو وہ اسے ٹھیک سے ادا نہ کر سکا اور شوق میں دوسری بہت سی ذمہ داریاں لیتا چلا گیا دیکھا کچھ لوگوں کی زبان اور ہونٹیں کائنچی سے کترے جا رہے ہیں پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے کہا گیا یہ ایسے مگرر ہیں جو اپنی زبان سے غیر ذمہ دارانہ بات کہتے تھے اور فتنہ پھیلاتے تھے یعنی لوگوں کو آپس میں لڑایا کرتے تھے دیکھا ایک چھوٹا سراخ سے ایک موٹا پیل نکلا اور پھر اسی سراخ میں جانے کی کوشش کرنے لگا پوچھا یہ کیا ہے کہا گیا یہ اس آدمی کی مثال ہے جس نے اپنی زبان سے ایسی بات کہہ دی جس پر پشتاوا اور اس کی تلافی کرنا چاہے مگر نہ کر سکے ایک جگہ دیکھا کہ کچھ لوگ اپنی ہی گوشت کاٹ کر کھا رہے ہیں پوچھا یہ کیا معاملہ ہے کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر لانت ملاوت کیا کرتے تھے وہاں پر کچھ لوگ تامبے کے ناکن والے تھے اور وہ اپنے انہی ناکنوں سے اپنے موں اور سینے نوچ رہے تھے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے پیٹ پیچھے ان کی برائیاں کیا کرتے تھے دیکھا کچھ لوگوں کے ہونٹ ہونٹھوں جیسے ہی ہیں اور وہ آگ کھا رہے ہیں پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو جتیموں کا مال ناجائز دور پر آیا کرتے تھے